بات کریں کہ اسمہ حسنہ میں سے 27 ستائیسویں نمبر پر اور وہ اسمیو اسمیو میں نے سب کچھ سننے والا یعنی ہلکی آواز بھی سننے والا بھاری آواز بھی سننے والا بولند آوازیں بھی سننے والا سرگوشوں کو بھی سننے والا یعنی اس آواز کا کوئی بھی پہلو ہو لیکن وہ سنتا ہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بھوری چیونٹی جو ہے کالی رات میں کالے پتھر پر اگر چلتی ہے تو اس کے قدموں کی جو آہٹ وہ بھی میں سنتا سبحان اللہ یہ سمیو اور یہ قرآن کریم کے اندر 148 مرتبہ ہی آیا ہے یہ نام اور اس نام کے عدد 180 ہیں 180 اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ 9 ہیں گویا کہ جب اس کا ورد کیا جائے تو ہر 9 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی اور اس نام کا اجلال ہو تو یہ وہ نام بہت بابرکت نام ہیں سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر مسیاب دعوات بننا چاہتا ہے انسان کہ اللہ میری ہر دعا کو قبول کر ریا کرے اور یہ ایک ایسا منصب ہے کہ اولیاء کاملین عام طور پر اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے چلانچہ امام عظم ابو حنیف رحم اللہ تعالی جب پہلی مرتبہ جو حرمین شریف انتشریف لے گئے اور یہ بات تاہ ہے کہ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے تو آپ نے وہاں دیکھتی کیا دعا مانگی آپ نے فرمایا کہ اللہ مجھے مسیاب دعوات بنا دے میں جب بھی تُس سے جو مانگو کہ کروں وہ قبول ہو جائے کریں تو گیا کہ پکا سیٹفیکٹ منظور کروا لیا تو یہ مسیاب دعوات ہونا ایک بہت بڑا منصب اور اسمیعوں کے اندر بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ چار کی نماز کے بعد چار کی نماز کے بعد جو ہے چار نفل پڑھ لے چھے نفل پڑھ لے یا جو ہے وہ بارہ نفل پڑھ لے آٹھ پڑھ لے جو بھی توفیق ہو یعنی دو سے زیادہ پڑھے چار کم سے کم دو دو کر کے پڑھے تو چار کی نفل پڑھنے کے بعد پانچ سو مرتبہ جو ہے یا سمیعوں کا ورد کرنا ہے اولہ کی گیارہ مرتبہ درودی ابراہیمی پڑھیں اور پانچ سو مرتبہ یا سمیعوں اور نیت یہی کریں کہ اللہ مجھے مسیاب دعوات بنا تو سب کچھ سننے والا ہے تو مجھے ایسا بنا دے کہ جب بھی تجھ میں اپنے فریاد سناؤں تو تو سن لیا کر اور قبول کر لیا کر تو اس نیت سے کرے اور نائنٹی ٹو ڈیز کی نیت سے شروع کر دے یہ انشاءاللہ بہت جلدی اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاوں کو شرف قبول بخشنے لگیں گے ایک فیدہ یہ دوسرا فیدہ ہے کہ اگر بیمار ہے ایسا بیمار ہے کہ موالی جو اور ڈاکٹرز جو بلکل بے بس ہو گئے کہ بھی کچھ سمیمی نہیں آتا ہماری اس میں ریپورٹس میں کچھ نہیں ہے لیکن آدمی ٹھیک ہی نہیں ہوتا اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ سات سو مرتبہ سیون ہنڈر ٹائم جو ہے یا سمیو کا ورد کریں اس مریض کے پاس بیٹھ کے کریں تو بہت اچھا ہے اگر پاس بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو اپنے مقام پہ بیٹھ کے دو رکعت نمازی حاجت پہلے پڑھیں نفع حاجت پڑھنے کے بعد اب یہ یا سمیو سیون ہنڈر ٹائم پڑھنا ہے اول آخر ہنڈر ٹائم دروشی پڑھنا ہے چھوٹا دروش بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھ کے صدق دل کے ساتھ توجہ کے ساتھ تفصیلی دعا کر اس مریض کے لیے اور یہ پابندی کے ساتھ گیارہ دن کریں تو گیارہ دن کے اندر اللہ کی رحمت حاجت تو بہت اچھا ہے وانا اور گیارہ دن کریں یہ بہت زبردست نفع ہے اور تیسرا نفع یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی مقدمہ ہے یا کسی کو میرے کوئی درخواست دینی ہے اور وہ قبول کر لے کسی بڑے حاکم کے پاس جانا ہے تو اپنی اپلیکیشن لے کے جانا ہے تو وہ قبول ہو جائے تو اس کا طریقہ ہے کہ گھر بیٹھ کے جو ہے اپنے نام کے عدد کے مطابق ورد کرے اگر اپنے نام کے عدد پتا نہیں تو اس سمیو کے جو عدد ہے اور وہ جو بھی حاکم ہے یا جو بھی باس ہے یا انٹرویو لینے والا اس کے پاس پہنچ جائے انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا یہ اس کے اندر زبردست نفع ہے اور ایک فائدہ یہ ہے کہ یاد سمیو کہ انسان جو ہے وہ کسی دشمن کی طرف سے بڑا ستایا ہوا ہے اور دشمن باز ہی نہیں آتا اور ہر انگل سے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے اور یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو کس کس انگل سے میں اس کو ٹیکل کروں پریشان ہو گیا اب یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے درخواست رکھتا ہے اور اس کا بھی طریقہ ہے کہ دو رکعت نمازی حاجت پڑھے اور اس کے اندر نمازی توبہ کی بھی نیت کر لے کہ یا اللہ میری کو لگت سی خطا ہے وہ بھی ماف کر دے اور میری جو حاجت ہے کہ دشمن سے مجھے چھٹکارا ہوا حفاظت ہو جائے وہ مجھے آتا ہو تو پڑھنے کے بعد اب یہ یاد سمیو یاد سمیو اس نے پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر سو مرد و دروشیف یہ پڑھ کے اس نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ دشمن سے چھٹکارا دے دیں اس لئے کہ میں تو اپنی ساری تدبیریں کرنی ہیں اب میں فریاد تیری دربار میں رکھ رہا ہوں اور آپ سننے والے ہیں آپ یہ میری فریاد سن کے میرا یہ کام کر دیں تو یہ شروع کر دیں اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیز سے شروع کریں بہت زبردست نفع ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی دشمن سے چھٹکارا دے دیں یہ اس کا فائدہ اور جہاں تا خواب میں دیکھنے کا تعلق ہے اگر خواب میں یہ نام دیکھا سنا یا اس کی آواز آئی یا لکھوا یا خورت پڑا تو ان تمام پہلوں میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک سال تابدار بیٹا تا فرمائیں گے اگر اولاد کا سلسل جاری ہے تو نیک سال بیٹا تا ہوگا اگر نہیں تو آگے جو اولاد ہے ان اولادوں میں اللہ تبارک و تعالی کسی بیٹے کو یا بیٹی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نیک سال تابدار بیٹا تا فرمائیں گے جس کا دنیا کے اندر نیک نامی پھیلے گی سبحان اللہ یہ اس کی بشارت بہت خوب حضرت یاسمی ہوں یہ جو آپ نے یہ جو نسخہ بتا دیا ہے دنیا کے لئے یہ روزمرہ کے مسائلیں اور تقریبا ہر فیملی کے مسائلیں یا تو مقدمات ہیں دشمنیاں ہیں بوسز ہیں تنگ کر دیں یا بیماریاں ہیں آپ نے بیماری کا جو حل بتا دیا اور اگر کوئی اس کو کر لے جیسے آپ نے بتایا تو یہ تو ایک بڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کی ضرورت ہے ہر فیملی میں بوڑے بوڑیاں ہیں جن کے دادہ دادیاں نانیا نانا ہیں جن کے ضروریات ہیں اور آج کل تو جوانوں کو بھی ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج نہیں ہے اور ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا تو اس کے لئے تو بڑی مجرب بات آپ نے یہ فرما دی مجھے یہ فرما دیں چاشت آپ نے کہا چاشت کی نماز ہم جانتے ہیں لیکن پھر میں چاہوں گا کہ صحیح چاشت کا وقت کیا ہے وقت اس کا آج کل کے حساب سے اصلا تو اشراق کا وقت جب ختم ہوتا ہے طلوع شمس جب ہوتا ہے تو طلوع شمس ہونے کے بعد جب آج کل نیویارک میں سیون نائن پر ہو رہا ہے سات بج کے نو منٹ پر یہ ہوتا ہے تو اب اس کے حساب سے جیسی یہ چاشت اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے تو چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو مطلب یہ کہ یوں سمجھے کہ اب آٹھ بجے ایوریج لگا لیں آٹھ بجے سے لے کے اب زوال تک بارہ بجے تھے پونے پونے کے قریب تقریبا تو یہ سارا وقت چاشت کا ہے کسی وقت بھی وہ چاشت کی نفل پڑ سکتا ہے لیکن ویسے ایوریج میں بتایا کرتا ہوں دس گیارہ کے درمیان میں دس اور گیارہ کے درمیان میں پڑھ لیں تو یہ پورا سال یہ چاشت رہتا ہے آن کو ایسا وقت نہیں ہے کہ بعض ملکوں میں زوال آ جائے تو دس اور گیارہ کے درمیان کا وقت یہ اچھا وقت ہے اس وقت میں یہ نفل چاشت کے پڑھ سکتا ہے چار رکات یا آٹھ رکات جو بھی توفیق ہو وہ پڑھیں اور یہ عمل کریں بیماری کے لیے بہترین بہت شکریہ زبردست بات